حضرت سالح علیہ السلام کا تعلق حضرت نمو علیہ السلام کی نسل سے تھا آپ علیہ السلام عرب کے ایک مشہور قبیل سموت میں سے تھے قوم سموت کا آغاز قوم آدھ کے ان لوگوں سے ہوا جو حضرت حود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا قوم سموت کو آدھے ثانی بھی کہتے ہیں یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان ایک علاقہ الحجر میں آ کر آباد ہو گیا تھا اس وجہ سے یہ لوگ اصحاب الحجر بھی کہلائے یہ جگہ آج بھی الحجر کے نام سے موجود ہے اسے مدین سالح علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے اللہ نے اس قوم کو بڑی صلاحیتیں دی تھی وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل بناتے تھے اللہ جللہ شانہوں نے انہیں مویشی بیٹے بغاد اور چشموں جیسی بہترین نعمتیں عطا فرمائی تھی قوم سموت نے اللہ کی ان عظیم نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی بجائے کفر شرک اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا وہ اپنی طاقت اور نعمتوں کی کسرت پر اترانے اور تکبر کرنے لگے اللہ نے قوم سموت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت سالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بیجا آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور نعمتوں کے عطا کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت فرمائی آپ علیہ السلام نے انہیں شرک کرنے اور بتوں کی اوجہ کرنے سے بھی منع فرمایا قوم سموت نے حضرت سالح علیہ السلام کی مخالفت کی دعوت توحید کو ماننے سے انکار کر دیا ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر مختلف اعتراضات کرنے شروع کر دیئے ان کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور غریب اہل ایمان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی بہت کوشش کی قوم سموت نے حضرت سالح علیہ السلام سے ایک ایسا مطالبہ کیا کہ جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا وہ حضرت سالح علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بچہ پیدا کرے تب وہ حضرت سالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانیں گے حضرت سالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں یہ موجزہ عطا فرما دیا اس طرح اللہ نے ان لوگوں کے اس مطالبہ کو پورا کر دکھایا اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی جسے پرانے حکیم نے اللہ کی اونٹنی یعنی ناقت اللہ کہا ہے یہ اونٹنی ان لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجی گئی کہ وہ اتنا بڑا موجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں مگر اس موجزہ کو دیکھنے کے بعد بھی قوم کے چند ہی لوگ حضرت سالح علیہ السلام پر ایمان لائے حضرت سالح علیہ السلام نے قوم کو ڈر سنایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تم لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا قوم سمود کے لیے پانی حاصل کرنے کی جگہ ایک کونہ تھا جہاں سے وہ لوگ اور اللہ کی اونٹنی سب ہی پانی پیتے تھے حضرت سالح علیہ السلام نے قوم اور اللہ کی اونٹنی کے درمیان پانی پینے کے دن مقرر فرما دیئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن قوم اور ان کے جانور پانی پیئیں گے اور ایک دن اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی قوم کے لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی اونٹنی کو کچھ دن تو برداشت کرتے رہے لیکن پھر ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے حلاق کیا جائے پھر ان میں سے ایک بہت ہی برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اونٹنی چیختی ہوئی زمین پر گھر پڑی اور مر گئی حضرت سالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے تین دن کی محلت ہے تم کچھ اور مجھے کر لو پھر اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا تین دن بعد اللہ کا عذاب ایک بہت تیر آواز اور زلزلہ کی صورت میں آیا جس نے تمام کافروں کو حلاق کر دیا اپنی طاقت پر اترانے اور غرور کرنے والے یہ لوگ اپنے گھروں میں انتہائی بے بسی کی حالت میں مردہ پڑے رہ گئے قوم سموت کے وہ خوبصورت دھر اور عالی شان محلات جن پر انہیں بہت ناز اور گھمن تھا اللہ کے عذاب سے کھنٹرات اور ویرانے بن گئے گویا کوئی ان میں رہا ہی نہ ہو قوم سموت کی امارتوں کے کھنٹرات الحجر کے علاقہ میں ہزاروں اکڑ کے رکبے پر آج بھی موجود ہیں جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہیں غزوہ تابوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر الحجر کے مقام سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب ہوا یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ اور آگے بڑھ کر دوسری جگہ قیام کرو ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی مسئیبت میں مبتلا ہو جاؤ اللہ جللہ شانہوں نے اپنی خاص رحمت اور فضل سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ تمام اہل ایمان کو اس عذاب سے بچا لیا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی حلاق ہونے والی تمام قوم پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ یقینا میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے عزیز دوستو اس قصہ سے حاصل ہونے والا سبق یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو جٹھلانے اور اللہ کی عطا فرمائی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کرنے والے اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحب ٹھہرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے برے انجام سے عبرت حاصل کریں